اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرا تاریحی ٹیس میچ اس وقت لاہور کے کذافہ سٹیڈیم میں جاری ہے پاکستان کے کپتان بابر آزم نے اسمان خواجہ کا غیر یقینی کیج پکڑ لیا اسمان خواجہ کا غیر یقینی کیج بابر آزم نے کس طرح پکڑ لیا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے پاکستان کے کپتان بابر آزم جتنا اچھا بیٹسمن ہے اس کے ساتھ ساتھ آج اس نے فیلڈنگ میں بھی اپنے جوہر دیکھا ہے کپتان بابر آزم نے ساجد ہان کی گیند پر اسمان خواجہ کی گیند ایسے پکڑ لی کہ سارے دنیا کو حیران کر دیا بابر آزم کی کیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے بابر آزم نے اسمان خواجہ کا غیر یقینی کیج آج پکڑ لیا اسٹریلیا کی جانب سے اب تک چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو چے رنز بن چکے ہیں اسٹریلیا کی جانب سے ڈیویڈ وارنر آج کوئی رنز نہیں بنا سکے اور اسمان خواجہ آسٹریو سویٹ نے نصف سنچریہ بنا دی پاکستان کی جانب سے شاہن شاہ آفریدی نے اوپننگ سپیل میں دو کلاریوں کو آؤٹ کر لیا اس کے بعد ساجد ہان اور ناسم شاہ کو بھی ایک ایک ویکٹ ملی آپ کو کیا لگتا ہے کہ تر ٹیس میچ اسٹریلیا کی ٹیم جیتے گی یا پاکستان کی کمینڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کی